بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی صدر جو بائیڈن دوبارہ فاتحے قرار برطانیہ نے کئی ممالک کے شہریوں کے لیے لازمی کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی جی ٹونٹی ممالک نے وزیر اعظم عمران خان کی بات مان لی بنگلہ دیشی بچے کا اعزاز 20 پرائز کا حق تار کرونا ویکسین کے راز چرائے جا رہے ہیں بیلجیم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے پانچ افراد ملک بدر پیزے کے ڈبے میں اس پلاسٹک کی چیز کا کیا کام ہے انڈیا کو چینی ریلوے پروجیکٹ کی فکر کیوں کرنی چاہیے اپنی غیزہ کو کیسے دواب بنائیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 30 نومبر کو نئی دہلی میں ہونے جا رہا ہے جس میں شرکت کے لیے بھارتی ہم منصب کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دی گئی نریندر مودی کی طرف سے کانفرنس میں شرکت کے لیے تمام ممبران اور مباصر ممالک کو دعوت دی گئی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مشابرت کے بات کرے گا سابق صدر باراک اوبامہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے دور سدارت کے کچھ تلچسپ باقیابی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک باراک اوبامہ کی چوری چھپے سپرٹ پینے کی عادت سے متعلق تھا جو بالآخر پکڑی گئی باراک اوبامہ لکھتے ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو ان سے اس کے متعلق بہت پوچھ کچھ کی جاتی تھی لیکن وہ کبھی آن کیمرہ نہیں پکڑے گئے تاہم بالآخر ان کی بیٹی نے انہیں پکڑ لیا اس کے بعد ان کو یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑی صدر جو بائیڈن کے مجموعی الیکٹوریل ووٹ کی تعداد بڑھ کر تین سو چھے ہو چکی ہے ریاست جورجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی تاہم جو بائیڈن پھر جیت کے شمالی کیرولینہ سے صدر ٹرمک کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد ان کے مجموعی الیکٹوریل ووٹ دو سو بٹیس ہو چکے ہیں ریاست مشیقن کی عدالت نے دھانگلی کے الزامات کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں دوسری طرف صدر ٹرمک کی انتخابی مہم نے ایریزونا میں دائر مقدمات بھی واپس لے لیے ہیں ادھر صدر ٹرمک کے حامیوں نے کل واشنگٹن میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے احتجاج میں ہنگاموں کا خرشہ بھی ہے برطانیہ نے متحدہ عرب امارات بہرین ترکی قطر چلی کمبوڈیا آئس لینڈ کو سرکاری ٹریول فہرست میں شامل کر لیا ہے مذکورہ ممالک سے آنے والے شہریوں کو برطانیہ میں کرن تینہ فری قرار دے دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے شہریوں کو برطانیہ میں داخلے پر چودہ روزہ سیلف آئیسولیشن اختیار نہیں کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طرف موجودہ قوائد و زبابت کے تحت برطانیہ سے آنے والے سیاہوں کو دبئی پہنچنے سے پی سی آر ٹیس پیج کرنے سے بھی استثناء حاصل ہے برطانیہ سے آئیس ہی یا یو اے ای پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جی ٹونٹی کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنرز نے غریب ملکوں پر کرد سرویسز کی ادائیگی دوہزار اکیس تک موطل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے ادائیگی کے سلسلے میں موطلی کے سابق فیصلے میں توسیح کی گئی ہے سعودی عرب کی صدارت میں یہ ہنگامی اجلاس آن لائن محفید کیا گیا جس کے احتتام پر مشترکے اعلامیاں جاری کیا گیا ہے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ کرونا بہران کا حجم غیر معمولی ہے اور کردوں سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کم آمدنی والے کئی ممالک کے یہاں مفتقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے اجلاس میں کردہ دینے والے ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ مکمل شفافیت کا مظاہرہ کریں اور یہ بھی کہا گیا کہ کردہ سرویسز کے سلسلے میں کاربئی کردہ لینے والے ملکی درخواست پر ہوگی اس سال کے انٹرنیشنل چلٹرنس پیس پرائز کا حق دار ایک سترہ سالہ بنگلہ دیشی لڑکے کو قرار دیا گیا ہے سعادت رحمان کو یہ ایوارڈ ان کی موبائل ایپ کے لیے دیا گیا جو آن لائن حراسکی کے بارے میں اگاہی مہیا کرتی ہے اور متاثرین کو ایسے واقعات ریپورٹ کرنے میں مددکار ثابت ہوئی ہے سعادت رحمان کا تعلق بنگلہ دیش کے دلہ نرائل سے ہے تین مختلف گروپس نے کرونا ویکسین کی تیاری کے راز چرانے کی کوشش کی ہے یہ دعویٰ مایکروسافٹ کی جانب سے کیا گیا ہے مایکروسافٹ کا کہنا ہے کہ جن گروپس نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا سے بچاؤ کی تیار کردہ ویکسین کے راز چرانے کی کوشش کی ان میں سے ایک کا تعلق روز سے تھا جبکہ دو گروپس شمالی کوریا سے تعلق رکھتے ہیں مایکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے ان کی جانب سے کی جانے والی کوشش کو شنافت کیا جو عدویات تیار کرنے والی کمپنیوں سے ویکسین کا ڈیٹا چرانے کی کوشش کر رہے تھے امریکی کمپنی مایکروسافٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح ان ماہرین کے ڈیٹا تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جو ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں وہ گروپس گو کے اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں لیکن اس بات کا اشارہ مل گیا ہے کہ تمام ڈیٹے کی حفاظت کو یقینی بنانا کس قدر ضروری ہے بیلجیم پولیس نے پانچ ایسے شرق صندوق کو گرفتار کر لیا ہے جو قرآن مجید کو شہید کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ان افراد کا تعلق دنمارک کے دائیں بازو کے گروہ سے ہے جنہیں حراست میں لینے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا ہے اس گروہ کا سربراہ پیلوڈن ہے جو دنمارک میں اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے اور مسلم تارکین وطن کے شدید خلاف بھی ہے اس سے قبل فرانس کی حکومت نے بھی پیلوڈن کو گرفتار کر کے بے دخل کر چکی ہے پیلوڈن اور اس کے گروہ کو جرمنی میں بھی نفرت پھیلانے والا قرار دیا جا چکا ہے آپ جب بھی پیزہ آرڈر کرتے ہیں ڈبے میں پیزے کے درمیان پلاسٹک کی ایک چیز رکھی ہوتی ہے جس کے متعلق عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے تاہم گزشتہ دنوں ایک ٹک ٹاک ساریس نے اپنی ویڈیو میں پلاسٹک کی اس چیز کا ایسا حقیقی استعمال بتایا کہ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس ٹک ٹاک ساریس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آج تک لوگ پیزے کے ڈبے میں موجود اس چیز کا اصل مقصد ہی نہیں جان سکے اس کا مقصد ڈبے کے ڈھکن کو پیزے کے ساتھ مس ہونے سے بچانا نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑے کو لگنے سے بچانا ہے جب آپ پیزے کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے پلاسٹک کی یہ چیز دراصل اس مقصد کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ پیزے کے دوسرے ٹکڑوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ کر دبائیں اور اپنا ٹکڑا تو کر کھائیں چینی صدر شیجن پنگ نے حال ہی میں اپنے اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ سچوان طبط ریلوے پروجیکٹ کو جلد مکمل کریں یہ ریلوے لائن چائنہ کے صوبہ سچوان کو طبط کے لنجی علاقے سے جوڑ دے گی جو عرونہ چلپردیش کے ساتھ انڈیا کی سرحد کے کافی قریب ہے چینی صدر کا کہنا ہے کہ یہ ریلوے لائن سرحدی علاقوں میں استحقام کے لیے بہت اہم ہے دوستو اس ریلوے لائن سے سفر تیرہ گھنٹے کا ہو جائے گا جو ابھی اٹھالیس گھنٹے کا ہے چائنہ عرونہ چلپردیش کو جنوبی تیبت کا حصہ سمجھتا ہے جسے انڈیا مسترد کرتا آ رہا ہے دلی کی جواہر لال یونیورسٹی چینی امور کے پروفیسر الکا آچاریا کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں جس کے بارے میں انڈیا کو پہلے نہیں معلوم تھا ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد تیہ نہیں ہے اور دونوں ملک اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے انفرسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے کشیدگی بھی بڑی ہے انڈیا پہلے ہی سب جانتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جواب میں انڈیا بھی سرحد کے ساتھ ساتھ اپنی بنیادی دھانچے پر کام کر رہا ہے پچھلے ساتھ سے آٹھ سالوں میں اس میں شدت آئی ہے لیکن چائنہ کا انفرسٹرکچر انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر اور مہنگا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی دھانچہ بنا کر چائنہ ہتھیار انڈیا کی سرحد تک لاسکتا ہے چینی پہلے ریلوے کی تعمیر کرتے ہیں پھر اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں انڈیا کو اس ریلوے پروجیکٹ کی فکر کیوں کرنی چاہیے اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں انڈیا کے پانی کا ایک بہت بڑا وسیلہ درائے ہم پتر ہے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ چائنہ اس پانی کو اپنی جانی موڑنا چاہتا ہے جہاں چینی اہلکاروں کو پہنچنے میں 36 گھینٹے لگتے تھے اب 9 سے 10 گھینٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے پروفیسر الکا اچاریا کا کہنا ہے کہ چائنہ انڈیا کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے بندرگاہیں بنا رہا ہے اور انڈیا کے ہمسایہ ممالک میں سرمایہ کری کر رہا ہے تاہم اب اس علاقے میں چائنہ کا پروفائل بڑھ گیا ہے اب چائنہ اور انڈیا کے مبین معاشی فاصلہ بہت زیادہ ہے لہٰذا اب یہ کہنا کہ چائنہ خاص طور پر انڈیا کو نشانہ بنا کر یہ سب کچھ کر رہا ہے بڑے تناظر میں جب آپ اسے دیکھیں گے تو ایسا لگتا نہیں ہے امریکی صدارتی انتخاب ختم ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ کشیدگی بھی کم ہو جائے ورنہ انڈیا کو سرحدی علاقوں میں اپنے وسائل خرچ نہیں کرنے پڑتے لیکن کیا اس جیو پولٹیکل کھیل کا جلد ہی کوئی حل نکل سکتا ہے چین کا کہنا ہے کہ انڈیا سرحد پر تعمیراتی کام بند کرتے اور اسی طرح انڈیا کا بھی یہ اسرار ہے کہ چائنہ کو بھی اپنا کام بند کر دینا چاہیے اس کا حل دو طرفہ مذاکرہ سے نکل سکتا ہے لیکن اس کے لیے فی الحل کوئی منصوبہ واضح نہیں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کئی غیظہیں دوا کی بھی حصیت رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غیظہ کھا لینے سے خلاف توقع لاحق بیماری جاتی رہتی ہے یہ کم از کم افاقہ ضرور ہوتا ہے خراب گلہ اور خانسی اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حیبہ سلم کی پسندیدہ غیظہ شہد استعمال کیجئے شہد میں موجود جراسین کش اور اسے موثر غیظہ بنا ڈالتی ہے شہد خصوصا خراب گلہ درست کرتا اور خانسی کو مار بدھاتا ہے ایک پیالی نین گرم چائے میں دو چھوٹے چم شہد ملائیے اور پی جائیے یہ نسخہ ہر دو تین گھنٹے بار استعمال کیجئے سے حتیاب ہو جائیں گے شہد کو آپ دہیں سلاد اور مختلف غیظہ یا مشروبات میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں ڈپریشن بیماری انسان کو عموماً اس وقت چمرتی ہے جب جسم میں ایک خلیاتی مادے سیرو ٹونین کی کمی واقعہ ہو جائے یہی نیورو ٹرانس میٹر ہمارا موڈ کنٹرول کرتا اور گبرہت اور بے چینی کو مار بگھاتا ہے سیرو ٹونین کی مقدار بڑھانے اور اسے قابو کرنے کے لیے کاربو ہائی کریٹ کے اچھے گروپ میں شامل غیظائیں کھائیں ان غیظاؤں میں آلو اور گندمی چاول شامل ہیں اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چاند دن روزانہ ایک پیالے گندمی چاول تناول کیجئے افاقہ ہوگا کھانا کھانے کے بعد ہزار ہاں مردوزن اپنے سینے یا میدے میں جلن محسوس کرتے ہیں یہ کیفیت مختلف وجود کی بنا پر جنم لیتی ہے علاج ریشے یعنی فائبر والی غیظائیں زیادہ کھانا ہے وجہ یہ ہے کہ ریشہ غیظہ کو نظام حضم سے جلد گزار کر نکال باہر کرتا ہے یوں نظام حضم میں موجود تیزابوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ غیظہ سے تعمل کر کے کچھ گڑھ بڑھ کریں جن میں سینے کی جلن بھی شامل ہے ریشے سے بھرپور غیظاؤں میں ثابت اناج پھلیاں بیریاں مٹر چنہ علسی کے بیج ناش پاتی اور امرود شامل ہیں یہ سبی غیظائیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں افاقہ پہنچاتی ہیں انسانی جسم میں مخصوص پروٹینی مادہ کولاجن کم پڑھ جائی تو جلد اپنی لچکھو بیٹھتی ہے تب اس میں جھوڑیاں بھی پڑھنے لگتی ہیں لہٰذا جلد یا سکن کو لچکدار بنانے کی خاطر اس مادے کی جسم میں موجودگی ضروری ہے ہمارے بدن میں ویٹامن سی کولاجن پیدا کرتا ہے لہٰذا روز مرہ کھانے میں ایسی غیظائیں نیچی وغیرہ شامل کیجئے جس میں ویٹامن سی کثیر تعداد میں ملتی ہے انسان کے عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ بینائی کے ایک اہم مرض ماکولر ڈی جنریشن کا نشانہ بن جاتا ہے اس مرض میں نظر دھندلا جاتی ہے تاہم انسان کو بھی اور سبت پتوں والی دیگر سبزیاں کھاتا رہے تو اس مرض سے بچ سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ مذہورہ سبزیوں میں سانتھو فائل مادہ ملتا ہے یہی مادہ نہ صرف سبزیوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو ماکولر ڈی جنریشن سے بھی نجات دلاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ